اس کو آپ کو قرآن پاک میں سے بتاتا ہوں وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِلْوَسِیْف وہ کتہ جو ولیوں کے دروازے پر غار کے باہر بیٹھا تھا لوگ پوچھتے ہیں کہ ولیوں کا ذکر کہیں قرآن میں ہے یا ولیوں کی شان تو سناؤ میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں سے جی پندرہ میں ستارے میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کتہ جو ہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پسارے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کتے کا بھی ذکر قرآن ہدایت ہے روشنی ہے نور ہے اس کے اندر کتے کا بھی ذکر آیا وہ کتہ جو ولیوں کی چوکیداری پر بیٹھ گیا بات سمجھ رہے ہیں اب اس کے اندر بہت سے نکتے ہیں ان میں سے میں چند باتیں آپ کو سمجھاؤں گا کتہ دروازے پر بیٹھا ہے ہے بھی کیا ہے کتہ ہے مالک نے اس کتے کو بھی یاد نہیں رکھا جو دروازے پر بیٹھ کر اس کی رضاق کے لئے خدمت کر رہا تھا اس کتے کی نیکی کو بھی مالک نے ضائع نہیں کیا جو دروازے پر بیٹھ کر ان ولیوں کی چوکیداری پر بات سمجھ لیں اور سارے کتے اللہ کے ہیں کسی کتے کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں آیا اللہ کے سارے کتے ہیں اللہ کو یہ آلسیشن نسل کا نام نہیں آیا اور بڑی بڑی اچھی نسلیں ہوں گی ان کا نام نہیں آیا ان کے کتے کا ذکر آیا کہا وَقَلْ بُوْحُمْ ان کا کتہ جب کتہ ان کا ہو گیا تو اس کا ذکر قرآن میں آیا دوسری بات یہ ہے کہ کتے کو اپنی اوقات پتا تھی وہ دروازے کے اوپر بیٹھا ہوتا تو اگر کتے کی شام یہ ہے کہ قیامت تک اس کتے کا ذکر نمازوں میں ہوگا اس کا ذکر محفلوں میں ہوگا اور اس کا ذکر تلاوتوں میں ہوگا رہتی دنیا تک اس کتے کا نام یاد رکھا جائے گا جو ولیوں کی خدمت میں معمول ہو گیا اس لئے آپ سے یہی ہے کہ آپ جہاں پر جو خدمت کر رہے ہیں اللہ واسطے اور اللہ کی رضاق کیلئے کریں اللہ اس کو ضرور قبول کرتا اگر کتے کی نیکی کو اللہ نے زائع نہیں کیا قرآن میں درج کر دیا تو پھر آپ کی اور ہماری نیکی کو زائع فرما دے گا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مبارکہ ہے کہ ایک تبایف تھی کنگار عورت تھی اس نے دیکھا ایک کتہ پیاس سے مر رہا ہے وہ پانی لائی عرب میں پانی کم ہے اس کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فر اس تو کیوں پانی دیا اسے کہ اللہ تیری مخلوق جان کے پانی دیا اس کو پلا دیا اللہ نے فرمایا اس نے میری مخلوق جان کے رہم کیا ہم نے اس پر رہم کیا ہم نے اس کو جنت عطا فر اللہ تعالیٰ